بسم اللہ الرحمن الرحیم پولیس کو اطلاع ملتی ہے کہ ایک جو ہے وہ لاش ملی ہے گجران والا میں اور کھیتوں میں شاپر میں لپٹی ہوئی تو جب یہ چیک کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ تو وہی نوجوان ہے جس کا لاہور جو ہے وہ اغوا کا ایف آئی آر درج ہے یہ سارا واقعہ جو ہے پولیس کے لیے بڑا بلائنڈ مرڈر ہوتا ہے اور بڑا افسوسناک ہوتا ہے ظاہر ہے ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ یہ معاملہ کیا ہوا ہے لیکن جب پولیس انویسٹیگیٹ کرتی ہے تو بہت ہی حیران کن انکشافات ہوتے ہیں کہ اس کا جو قتل کرنے والا ہے وہ تو آزربائیجان میں موجود ہے بارحال اس میں ایک لڑکی کا بھی معاملہ نکلتا ہے یہ ساری تفصیلات جو ہے آج آپ کے سامنے رکھیں گے اور ظاہر ہے میں جب بھی کوئی ویڈیو کرتا ہوں اس طرح کا جب بھی کوئی واقعہ ہوتا ہے والدین ہونے کے ناتے بچے ہیں سب کے تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ایورنس اور بچوں کے والدین کو بتائیں کہ کس طرح کے واقعات آج کل افسوسناک ہو رہے ہیں اور پھر جو ہے ان کے جو آ اثرات پڑتے ہیں ہمارے گھروں کے اوپر ہماری سوسائیٹی پہ وہ کتنے خطرنات ہیں بارحال جی جیسے میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں جی یہ لاہور کا لڑکا ہے اچھرا ستائیس سال کا نوجوان ہے جی اور یہ جو ہے اس کی ایک پولیس جو ہے بعد میں جب اس کو انویسٹیگیٹ کرتی ہے پھر ایک خاتون لڑکی کو ایک کو گرفتار کرتی ہے پھر اس کے بعد پولیس جو ہے اپنی تفتیش آگے بڑھاتی ہے تو جو سٹوری سامنے آتی ہے بڑی حیران ہونے یہ ل دوستی جو ہے وہ ایک لڑکی سے ہوتی ہے لڑکی کا خاتون ہوتی ہے جو کہ ڈائیورسی ہے جس کو طلاق ہو چکی ہوتی ہے اور یہ لڑکی گجرہ والا کے لیے ہے اب ان کے آپس میں سوشل میڈیا پر دوستی ہوتی ہے اور دوستی کے بعد جو ہے یہ جو ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہم آپس میں شادی کرتے ہیں ظاہر ہے وہ لڑکی تو طلاقی آفتہ ہوتی ہے اس کا تو وہ اتنا مسئلہ نہیں ہوتا لیکن یہ لڑکا شادی شدہ ہوتا ہے ان کے آپس میں جو ہے زیادہ راہ و رسم بڑھ ہوتی ہے لڑکی اپنے گھر میں ذکر کرتی ہے کیونکہ وہ ڈائیورسی ہوتی ہے وہ بتاتی ہے کہ جی میں شادی کرنا چاہتی ہوں اور فلان جگہ کے لڑکے اور لڑکے کہ یہ نام ہے اور اس کی عمر یہ ہے اور وہ یہ بتا دیتی ہے کہ جی وہ شادی شدہ ہے بہرحال اس کے گھر والے کسی حد تک راضی ہو جاتے ہیں لیکن اس کا ایک مامو ہوتا ہے جو اس رشتے سے بلکل بھی راضی نہیں ہوتا ہے لڑکی جو ہے وہ بہت زیادہ اسرار کرتی ہے اور کہتی ہے نہیں جی میں نے تو شادی ہر حال میں اسی لڑکے سے ہی کرنا ہے بہرحال اس کا مامو جو ہے وہ ایک پلان بناتا ہے اور پلان بڑا خوفناک ہوتا ہے وہ آہستہ آہستہ اس لڑکے کو جو ہے پہلے اس کے ساتھ دوستی کرتا ہے اور اس لڑکے کو بتاتا ہے کہ جی میں اس کا مامو ہوں اور اس کے ساتھ بہت اچھے رہ و رسم بڑھانا شروع کرتا ہے لڑکے کو بھی امید ہو جاتی ہے کہ ظاہر ہے مامو ہے اس کی فیملی کا ہے تو میرا کام اور بھی آسان ہو جائے لیکن یہ مامو کیا کرتا ہے یہ اس کے ساتھ دوستی بڑھاتا ہے اس کو اعتماد مل لیتا ہے اعتماد مل لینے کے بعد اس سے بات چیت کرنا اسے ملنا ملانا سارا کچھ کرتا ہے اور یہ سارا کچھ کرنے کے بعد ایک دن ایسے کرتا ہے کہ اس لڑکے کو کہتا ہے تم ملنے نا گجرہ والا آجو میرے پاس وہ لڑکا اس سے ملنے کے لیے گجرہ والا جاتا ہے اور یہ لڑکا جو ہے پولیس اب یہ بتا رہی ہے کہ اس نے ٹرائول ڈیوو بس کے ذریعے کیا ٹرمنال پہ اترا تو اس کو وہ لینے کے لیے خود آیا اور خود آنے کے بعد جو ہے پھر وہ اس کو اپنے ڈھیرے پہ لے گیا ڈھیرے پہ لے جانے کے بعد یہ جو ہے اس نے اس کو قتل کر دیا گولیاں ماریں قتل کیا اور قتل کرنے کے بعد ہوشیاری اس نے یہ دکھائی کہ اس نے اس کے جوتے اس کا آئی ڈی کارڈ اور اس کا جو موبائل فون ہے وہ ایک شاپر میں ڈالا شاپر میں ڈال کے لاہور اسلام پورا میں پھینک گیا پولیس کو اس کا جو ہے موبائل فون بھی مل گیا اس کے جوتے بھی مل گئے اور اس کا آئی ڈی کارڈ بھی مل گیا تو پولیس جو ہے اغوا کم قدم آرہ جی ہو چکا ہوتا ہے ادھر اس نے کیا کیا گجرہ والا میں یہ سارا کرنے کے بعد لاش کو جو ہے ایک شاپر میں بند کر کے ریپ کر کے بقیادہ طور پر اس نے کھیتوں میں پھینگ دی تو گجرہ والا پولیس کو بھی ایک ایسی لاش ملتی ہے جس کی شناخت نہیں ہو رہی ہوتی اب پولیس آپس میں رابطہ کرتی ہے سارا معاملہ گھر والوں سے پوچھ کچھ کرتی ہے تو وہ ظاہرہ بتا دیتے ہیں کہ جی اس کا اس طرح کوئی معاملہ چل رہا تھا اور لڑکی اور یہ والا معاملہ تو پھر پولیس اس کی سی ڈی آر اور یہ چیزیں نکالتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ لڑکی سے رابطہ میں تھا پولیس لڑکی کو اٹھا لیتی ہے اچھا پولیس جب لڑکی کو اٹھاتی ہے اس دوران کیا ہوتا ہے یہ جو قاتل ہوتا ہے یہ بڑا شاتر ہوتا ہے یہ یہ کرتا ہے کہ وہاں سے نکلتا ہے اور وہاں سے نکل کے جو ہے وہ ریلوے سٹیشن پہ آتا ہے اور ریلوے سٹیشن پہ یہ بھیس بدل کے کچھ عرصہ رہتا ہے پولیس جو ہے وہ اس کو تلاش کرتی رہتی ہے لیکن یہ ریلوے سٹیشن پہ رہتے ہوئے بھیس بدل کے یہ پاسپورٹ وغیرہ اس نے بنوا چکا ہوتا ہے اس کی کوشش ہوتی ہے اور بالاخر یہ اپنی کوشش میں کامیاب ہوتا ہے کہ کچھ عرصے کے بعد یہ شخص جو ہے یہ آزربائیجان جو ہے وہ یہاں سے فرار ہونے میں کامیاب ہو جاتا ہے پولیس کے لیے بڑی پرابلم ہو جاتی ہے ظاہری بات ہے اب لڑکی بھی وہ گرفتار کر چکے ہوتے ہیں گھر والوں سے بھی پوچھ گوچھ کر چکے ہوتے ہیں سارا معاملہ سامنے آ چکا ہوتا ہے لیکن پتہ یہ چلتا ہے کہ جو اصل اس معاملے کا ملزم ہے جس نے یہ سارا کچھ کیا ہے وہ تو ازربائیجان فرار ہو گیا ہے لیکن یہ ازربائیجان رہتا ہے ظاہر ہے کچھ عرصے کے بعد اور ازربائیجان سے ایک دن اس کو جو ہے واپس آنا پڑتا ہے یہ واپس آ رہا ہوتا ہے تو یہ سیالکوٹ ائرپورٹ کے اوپر لینڈ کرتا ہے اب جب سیالکوٹ ائرپورٹ پہ لینڈ کرتا ہے تو گھر والے ظاہر ہے پولیس کے ساتھ رابطے میں ہوتے ہیں اس کے گھر والے بتاتے ہیں وہ آ رہا ہے فلان جگہ پہ فلان ٹائم پہ لینڈ کرے گا پولیس نے ایف آئی اے اور باقی داروں کو بھی بتایا ہوتا ہے کہ جس طرح ایک قاتل ہے جس نے قتل کیا ہوا ہے جس کو ہم انیویسٹیگیٹ کر رہے ہیں وہ اس طرح سیالکوٹ ائرپورٹ کے اوپر اترنے والا ہے تو پولیس سے ملکے جو ایف آئی اے وغیرہ اور یہ ساری جتنی بھی ایجنسیز ہیں یہ اس کو وہاں پہ گرفتار کر لیتی ہیں جب گرفتار کرتی ہیں تو پھر اس کو جو ہے وہ لڈ کی جوڈیشل ہوتی ہے پھر اب جو ہے پولیس یہ یہ سارا معاملہ یہ سارا کیس کچھ عرصہ پہلے کا ہے پولیس نے یہ کل پرسوں جو ہے دو دن پہلے ڈسکلوز کیا ہے کہ ہم نے اس کو گرفتار کر لیا ہے جس شخص نے جو ہے یہ قتل کرنے کے بعد ازرباجان چلا گیا تھا پھر واپس آیا تو انہیں گرفتار کیا اب جو ہے پولیس یہ بتاتی ہے کہ لڈکی تو ہم نے وہ کر لی تھی اپنا گرفتار کر لی تھی اس کو جوڈیشل کروا دیا تھا ظاہر ہے کیونکہ کیس کی جب کاروائی یا تفتیش آگے نہیں بڑھ رہی ہوتی تو جو ملزمان ہوتے ہیں ان کو جوڈیشل کروا دیا جاتا ہے تاکہ جب کیس کی آگے تفتیش یا کوئی چیز ریکوائرڈ ہو تو پھر بعد میں ان کی اب پولیس جو ہے وہ یہ بتا رہی ہے کہ کیوں کہ اب اس کو بھی گرفتار کر لیا اس کا ریمان بھی لیا جائے گا اور ساری چیزیں ہوں گی تو اب پولیس یہ کر رہی ہے کہ جی ان دونوں کو بیٹھ کے سامنے انویسٹیگیٹ کیا جائے گا اور ان سے وہ سارے محرقات پوچھے جائیں گے کہ آخر انہوں نے یہ سارا کچھ کیوں کیا ہے خاتون جو ہے وہ طلاقیافتہ لڑکا جو ہے وہ شادی شدہ مامو جو خاتون بتا رہی ہے جو فیملی والے بتا رہے ہیں وہ کہتے ہیں قتل کی کوئی اور وجہ ہمیں سامنے واضح نظر نہیں آ رہی ماں سیوائے اس کے کہ یہ مامو کہتا تھا کہ جی لڑکا شادی شدہ ہے اور میری بھانجی کی اس سے شادی نہیں ہونی چاہیے بلکہ میری بھانجی کی کیوں اور شادی ہونی چاہیے وہ اس لڑکے سے جو ہے وہ بھانجی کے شادی کرنے پر رضا مند نہیں تھا لیکن لڑکا ظاہر ہے وہ سوشل میڈیا بھی ان کے دوستی ہو چکی تھی ملنا جلنا بات چیت سارے معاملات ہو چکے تھے لڑکا بھی بزید تھا کہ نہیں جی میں نے ادھری شادی کرنی ہے تو کس طرح ایک شخص نے پوری پلاننگ کر کے جو ہے ایک لڑکے کو بلایا بقیادہ گجران والا اور پھر اپنے قتل کو اور ثبوت اور یہ چیزیں مٹھانے کے لیے اس شخص نے کتنی بڑی گیم کھیلی کہ اس نے جو ہے بقیادہ اس کے جوتے اس کا موبائل فون اور وہ ساری چیزیں جو ہے وہ اسلام پورا لاہور میں پھینکی تاکہ پولیس کو ڈوج کیا جا سکے پولیس کو جب اسلام پورا سے جوتے اور وہ چیزیں ملتی تو ظاہر پولیس تفتیش کا رخ اسی طرف یہ رکھتی کہ جی شاید اس کو کسی نے قتل کر کے لاہور میں یہ کہیں پھینکا ہے اور پولیس کسی اور طرف جاتی ہی نہ لیکن اس کی لاش جب ملی اور پھر پولیس کو انفارم کیا گیا کہ ہمیں ایک لاش ملی ہے جس کی شناخت نہیں ہوئی پھر اس لاش کی شناخت کی گئی تو پتہ چلا یہ تو نوجوان وہی ہے جس کے حوالے سے جو ہے وہ ادھر اسلام پورا میں جس کے ملے تھے اور اچھرہ میں اس کی جو ہے وہ ایف ایار بھی ایک اغواہ کی در جب ہوئی ہوئی ہے یہ بڑا فسوسناک واقعہ میں اکثر جیسے شروع میں آپ کو بتایا کہ واللین کے لیے بڑے ہی سبق آموز اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں کہ خدا نخواستہ آپ کے بچے کسی ایسی ایکٹیوٹی میں اگر انوال ہو جاتے ہیں تو پھر ان کے ساتھ آگے کیا کچھ ہوتا ہے وہ بڑا خوفناک ہوتا ہے یہ واقعہ بھی بڑا خوفناک تھا پولیسرار اس لیے تھا ظاہر ہے کہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ایک لڑکہ جس کا قتل کیا گیا اور قاتل جس شخص کو کہا جا رہا ہے وہ آزربیجان میں موجود ہے پولیس کو یہ سارا معاملہ جو ہے اب جو پولیس ہے وہ یہ کہتی ہے کہ ہم نے بہت حد تک اس کو انویسٹیگیٹ کر لیا اور بہت حد تک ہم نے اس کیس کو سالف کر لیا ہے اور آگے آنے والے دنوں میں اس کو مزید انشاءاللہ بہتر طریقے سے سالف کر کے ملزمان کو جو قرار واقعی سزا ہوگی دلوائی جائے گی لیکن لڑکی سوال ابھی بھی باقی ہے کہ آخر اس شخص نے صرف اس لیے کہ میری بھانجی سے شادی نہ کر اس کو قتل کر دیا مہرکات کچھ اور بھی ہو سکتے ہیں انشاءاللہ اگلی وڑی میں ملاقات ہوگی تب تک لے اجازت اپنے دعا میں یاد رکھا کریں جی پاکستان زباد اللہ حافظ